وہ ساری ریکوائرمنٹ یہ ہے جس کے اندر کی ہم اپنی ویب سائٹ میں فرنٹ اینڈ سے آرٹر بنائیں گے اور وہ آرڈر ابھی ہمارے کو ایسے دکھتا ہے یہاں پہ بیک اینڈ میں جیسے یہ کسی سنیل نام کے کسٹمر نے آرٹر بنایا ہوا ہے اور یہ ویویک کا ہے ایسے کر کے یہ سارے آرٹرز آئے ہوئے ہیں اب اس کے ساتھ کیا پرابلم آتی ہے ہمارے کو جیسے ہم ابھی کوئی بھی ایک آرٹر اگر کھول لیتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ تو ایک پیس کا یہ آرٹر ہے کوئی زیادہ پیس کا آرٹر ہوگا اب جیسے یہ والا آرٹر ہے اس کے اندر یہ ایک 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 کر کے کافی سارے پیسز ہیں تو ہم اس کو کھول لیتے ہیں ایک تو یہ ہماری ویب سائٹ پہ آرٹرز نہیں ہے بیسیکلی یہ ریکویسٹ آکوٹ ہے ہم نے جو ویب سائٹ پہ پر پرائسز ڈالی ہوئی ہیں تو کسٹمر ان سے جب آرٹر بناتا ہے تو اس کا آرٹر نہیں پلیس ہوتا یہ ہمارے پاس ایک کوٹیشن آ جاتی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ریٹس کو چینج کر سکیں تاکہ ہم کسٹمر کو ریٹس بھیج سکیں کہ آپ کو اس کونٹیٹی کے ساتھ اتنے کا پڑے گا تو ابھی یہ والا جونسا سین ہے اس کے اندر ہم لوگ کچھ ہی ایڈٹنگ کر پاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں پروڈکٹ کا نام جونسا یہاں پہ یہ پروڈکٹ کا نام لکھاو ہے یہ تو اس نے ویب سائٹ سے اٹھا لیا ہے ہم اس کو بھی ایڈٹ کر سکیں اور اگر یہ کسی ایکسل ٹائپ فارمیٹ میں ہوگا جہاں پہ ہم اس کے نام کے آگے اگر ہم کچھ ایڈیشنل ڈیٹیلز ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکیں پہلا پوائنٹ تو یہ لکھا ہوا ہے دوسرا ہے ریٹ جو کہ اس نے ابھی تو ویب سائٹ سے اٹھا لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ریٹ کو بھی ایڈٹ کر سکیں یہ پاسیبیلیٹی یہاں پہ ہو تو رہی ہے بٹ اس میں صرف ریٹ کو کم کرنے کی اوپشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ جیسے سو روپے کی چیز ہے کہیں کی بار ویب سائٹ پہ ریٹ پر پرانے ڈالے رہ جاتے ہیں تو یہ ریٹ کو بڑھانے کی بھی اوپشن آجا ہے یہ وان وان زیرو کرتے ہیں تو یہ اٹھاتا نہیں ہے اور صحیح طریقے سے بھی نہیں دکھا رہا ہے یہ ایسے ایک ایک پروڈکٹ میں بہت ٹائم لگ جائے گا اگر یہ ایک ایکسل فارمیٹ میں مل جائے ہمارے کو جس میں ہم ریٹ تھوڑی جلدی سے چینج کر سکیں تو اچھا رہے گا اور کونٹٹیز ہیں یہ بھی ایسی کونٹٹیز ہیں یہ ایک ہے بھی کسٹمر بولتا ہے میرے کو دس پیس چیز ہیں یہاں پہ دس ہو تو جاتے ہیں بٹ وہی پھر اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر یہ ایکسل فارمیٹ میں رہے گا تو تھوڑا کام آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے لکھا ہوا ہے ایچ ایس این کوڈ اگر یہاں پہ ہمارے کو ایک کولم ایسا بھی مل جائے جس میں ہم پروڈکٹ کی ایچ ایس این کوڈ ڈال پائیں کیونکہ کچھ کسٹمرز کو ایچ ایس این کوڈ کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے تو ہم اگر وہ ایچ ایس این کوڈ ڈال پائیں تو وہ بھی صحیح رہے گا اور ڈسکاؤنٹ کولم جو انسا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کو یہاں پہ ریٹ کے بعد ڈسکاؤنٹ کا ایک کولم مل جائے جس کے اندر ہم کچھ بھی ٹین پرشنٹ اگر ہم ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو ہم ٹین پرشنٹ لکھیں اور وہ کیلکولیٹ کر کے اس کے بعد ٹیکسز لگا دیں اور اگر ڈسکاؤنٹ کے دو کولمز مل جائے کیونکہ کسی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ٹین پرشنٹ ڈسکاؤنٹ دی دیا اور اس کے بعد 5% ڈسکاؤنٹ بھی دینا ہوتا ہے تو وہ دو کولمز کے اندر صحیح سے آ جائے گا اور اس کے بعد ایک نیٹ پرائس آ جائے اور یہ اس حساب سے کلکولیشن ہو جائے جو یہ ایسے لکھا ہے نیٹ پرائس کونٹیٹی سے ملٹیپلائے ہو جائے اور اس کے بعد جی ایسٹی ایکسٹرا لگ جائے جی ایسٹی والا فیلڈ ابھی تو ہم نے ٹیکسز ڈالے ہوئے ہیں تو اس نے ٹیکسز اٹھا لی ہے وہاں سے پر جی ایسٹی کی پرسنٹیج اگر ہم ایڈٹ کرنا چاہے مطلب کبھی کسی آئٹم کے اوپر جی ایسٹی بھی چینج ہو جائے تو ہم بیک اینڈ سے یہاں سے بھی چینج کر سکے جی ایسٹی کو اور ایک اور ایشو آتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایکسٹرا پروڈکٹ ایڈ کرنا چاہے تو اس میں ابھی ہم ایکسٹرا پروڈکٹ تو ایڈ کر پا رہے ہیں ایڈ پروڈکٹ میں جا کے بٹ ہم صرف وہی پروڈکٹ ڈال پا رہے ہیں جو ویب سائٹ کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں اگر ہم کوئی ایسا پروڈکٹ ڈالنا چاہے جو ویب سائٹ پر نہیں ڈالا تو وہ بھی ہم یہاں پر ایڈ کر سکے اس کی کونٹیٹی ریٹس وغیرہ وہ سب کچھتے ایڈٹیبل ہوگا تو وہ بھی ہم ڈال سکے اور اس کے بعد نیچے کی طرف جیسے یہاں پر ہے ہمارے کو آپشنز مل جائے کی ہم اس سارے فارمیٹ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر سکیں جس میں یہ سارا ہمارے لیٹر ہیٹ پہ آ جائے نیچے ٹرمز انڈ کنڈیشنز لکھیوں وہ ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہم ایکسل میں ایکسپورٹ کر سکیں اس سارے کو ہی اگر ہمارے کو کچھ چینجز کرنے ہیں تو اور بس باقی تو ہوت ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں جب اگر اتنا سب کچھ پاسیبل ہو جائے گا تو موٹا موٹا کام بن جائے گا